عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر ہوں زہیر عباس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایٹھ کلاس کی جیوگرائپی اسی جیوگرائپی میں ہم نے کل جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا کلاسپکیشن آف انڈسٹریز اسی ٹاپک کو ہم آج آگے لے جائیں گے یہ ٹاپک جو ہے یہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 49 پر دیا گیا ہے کل ہم نے انڈسٹریز کی کلاسپکیشن کی تھی اور کل کے ویڈیو میں جو ہم نے کلاسپکیشن کی تھی انڈسٹریز کی اس کلاسپکیشن میں ہم نے بیس بنایا تھا کلاسپائی کرنے کا راو مٹیریل یعنی کہ راو مٹیریل کے لحاظ سے اگر ہم انڈسٹریز کو کلاسپائی کریں گے تو کتنے قسم کی انڈسٹریز بنتی ہیں تو اس میں ہم نے چار قسم کی انڈسٹریز دیکھی تھی اگر ہم راو مٹیریل کے لحاظ سے دیکھیں گے اگر ہم راو مٹیریل کو بیس بنائیں گے آج ہم ایک اور طریقے سے انڈسٹریز کی کلاسپکیشن کریں گے اور یہ طریقہ کیا ہے یہ طریقہ ہے سائز سائز کے لحاظ سے ہم انڈسٹری کو دیکھیں گے کہ انڈسٹریز کی کتنی قسم ہے سائز کے لحاظ سے سائز کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے amount of capital invested number of people employed and the volume of production ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈسٹری کتنی بڑی انڈسٹری ہے اس میں کتنا capital لگا ہوا ہے یعنی کہ اس انڈسٹری میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے یا اس انڈسٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں یا یہ انڈسٹری کتنی مال سپلائی کرتی ہے کسی کو کہتے ہیں کہ سائز کے حساب سے دیکھنا یہ دیکھیں گے کہ سائز کے حساب سے کتنی قسم کی انڈسٹریز ہوتی ہیں سائز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو انڈسٹریز کے دو قسم ہوتے ہیں پہلا قسم جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں small scale industries اور دوسرا قسم جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لارش سکیل انڈسٹریز یعنی کہ سائز کے لحاظ سے انڈسٹریز کے دو قسم ہوتے ہیں ایک قسم جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سمال سکیل انڈسٹریز اور دوسرا قسم جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں لارش سکیل انڈسٹریز یہ سمال سکیل انڈسٹریز کیا ہوتی ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے سمال سمال کا مطلب ہے چھوٹا چھوٹی انڈسٹریز چھوٹی سنتیں ان کو بولتے ہیں سمال سکیل انڈسٹری یعنی کہ کوئی چھوٹی سنت کوئی چھوٹی انڈسٹری جس میں پیسہ جو لگا ہوا ہے وہ پیسہ بھی کم لگا ہوا ہے لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کم ہیں ان کی تعداد بھی کم ہیں اور مال جو یہ انڈسٹریز بناتی ہے وہ مال بھی کم ہیں ایسے انڈسٹری کو ہم سمال سکیل انڈسٹری بولتے ہیں جو بھی کورٹی ایج انڈسٹری ہے یہ ساری cottage industries جو ہے وہ small section industry میں آتی ہے cottage industry کا مطلب ہے کہ جو چیز ہم گھر میں بناتے ہیں cottage industry کا مطلب ہے کہ جو چیز ہے ہم گھر میں بناتے ہیں پھر ان کو بازار میں لے جا کر بیجتے ہیں ایسی industry کو ہم cottage industry بولتے ہیں جیسے کہ basket weaving کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے کشمیر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں گھروں میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ جیسے یہاں پر کانگڑیاں بناتے ہیں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ جنگل سے وہ چھوٹی چھوٹی لگڑیاں لاتے ہیں پھر ان کی ایک کانگڑی بناتے ہیں ان کانگڑیوں کو پھر بازار میں لے جا کر بھیجتے ہیں یہ کانگڑی بنائنے کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ایک سومالسکل انڈسٹری ہے یا اسی طرح سے برطن بناتے ہیں کمار لوگ جو یہاں کے ہیں آپ نگری میں بھی دیکھیں گے کہ یہاں بھی کمار لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ برطن بناتے ہیں مٹی کے برطن بناتے ہیں پھر ان برطنوں کو اپنی پیچھے لاد کر بازار میں بیجتے ہیں اس انڈسٹری کو بھی ہم کیا کہیں گے یہ بھی سمال سکیل انڈسٹری ہے کیونکہ اس میں زیادہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں یا یہ انڈسٹری زیادہ مال سپلائی نہیں کرتی ہے یا یہ انڈسٹری جو ہے اس میں پیسہ زیادہ نہیں لگا ہے یہ سمال سکیل انڈسٹری ہے کوئی بھی دستکاری جو ہے کوئی بھی ہاتھ سے کام جو ہم کام کرتے ہیں گھروں میں کوئی مال بناتے ہیں پھر اس مال کو بازار میں جا کر بیجتے ہیں جو بھی ہاتھ سے کام کرتے ہیں آٹیزنز جو ہمارے ہیں جو ہمارے دستکار ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ گھروں میں کچھ مال بناتے ہیں پھر اس کو بازار میں لے جا کر بیجتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں یہ سومال سکیل انڈسٹری ہے جیسے رفوگر ہے یعنی کہ جو رفوگر ہے جس کو ہم کشمیری میں تل لگانا بولتے ہیں یعنی کہ تل یوز لگا ماں گارن مزیر تل پتم تل لگا جو دیوانتا یہ دیکھیں سمال سکیل انڈسٹری ان چیزوں کو ہم سمال سکیل انڈسٹری میں کاؤٹ کریں گے کیونکہ انڈسٹری میں کیا لگا ہے اس میں زیادہ پیسہ نہیں لگا ہے اس میں زیادہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور اس میں یہ جو مال بناتی ہے یہ جو پروڈکٹ دیتی ہے وہ بڑے سطح پر نہیں دیتی ہے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ دیتی ہیں اس انڈسٹری کو ہم سمال سکیل انڈسٹری کہیں گے اور اس کے بعد آتا ہے لارش سکیل انڈسٹری لارش سکیل انڈسٹری کا مطلب ہے جو انڈسٹری بہت بڑی ہو جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہو یا جس انڈسٹری میں بہت سارا پیسہ لگا ہو جس انڈسٹری میں ٹیکنالجی کا استعمال ہوتا ہو اس انڈسٹری کو ہم لارش سکیل انڈسٹری بولتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسی انڈسٹری جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں جس میں ٹیکنالجی لگی ہوئی ہے اور جس انڈسٹری میں جو مال بھی بہت سارا دیتی ہے جس انڈسٹری میں پیسہ بھی بہت سارا لگا ہوا ہو اس انڈسٹری کو ہم لارش سکیل انڈسٹری بولتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو آٹوموبائل انڈسٹری جو ہے یعنی کہ گھاڑیوں کی کارکانی گھاڑیوں کی فیکٹری جو ہے مثال کے طور پر یہ مارویتی فیکٹری جو ہے یا اسی طرح سے ٹاٹا کی فیکٹری جو ہے اسی طرح سے بسیں جو کم فیکٹری بناتے ہیں یہ جو فیکٹریوں ہیں ان فیکٹریوں میں ٹیکنالجی کا استعمال ہوتا ہے وہاں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور وہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ٹاتا کی ایک فیکٹری میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں یہ گھائیڈیاں بنانے والی فیکٹری جو ہے یہ موٹر بنانے والی جو فیکٹریان فیکٹریان جو ہے ان فیکٹریوں میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ان انڈسٹریز کو ہم لارڈسکیل انڈسٹریز بولتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم نے کس طریقے سے یہ کلاس پکیشن کی ہے یہ ہم نے سائز کی لحاظ سے کلاس پائی کیا ایک ہو گیا سمال سکیل انڈسٹری سمال سکیل انڈسٹری وہ انڈسٹری ہوتی ہے جس میں بہت کم لوگ کام کرتے ہیں جو گھروں میں ہم سامان بناتے ہیں پھر اس کو بیج دے ہیں اس ایسی انڈسٹری کو ہم سمال سکیل انڈسٹری بولتے ہیں اور لارش سکیل انڈسٹری وہ ہو گیا جو بڑی انڈسٹری ہو جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں جس میں بہت سارا پیسہ لگا ہوا ہو جس میں بہت سارے جو بہت سارا سامان دیتی ہو بناتی ہے وہ بھی لارش سکیل انڈسٹری ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بہت سارا پائسہ لگا ہوا ہے بہت ساری مشینوں کا استعمال ہوتا ہے ایسے انڈسٹری کو ہم لارش سکیل انڈسٹری بولتے ہیں یعنی کہ سائز کے لحاظ سے انڈسٹری کے دو قسم ہیں ایک سومال سکیل انڈسٹری دوسرا لارش سکیل انڈسٹری اب ہم ایک اور کلاسپیکیشن کریں گے انڈسٹری کی اور یہ کلاسپیکیشن ہم کس بیسز پر کریں گے یہ کلاسپیکیشن ہم اونرشپ کے بیسز پر کریں گے اونرشپ کا مطلب ہے مالک ہونا کس انڈسٹری کا کون سا مالک ہے یا کون سا انڈسٹری کس کی ہے یعنی کہ انڈسٹریز کے مالکوں کے لحاظ سے ہم انڈسٹری کو کلاسپائی کریں گے مالک کے لحاظ سے مالکانہ حقوق کس کے پاس ہے اس انڈسٹری کے یعنی کہ اونرشپ کے لحاظ سے بھی ہم انڈسٹری کو کلاسپائی کرتے ہیں جب ہم ownership کے لحاظ سے انڈسٹریز کو کلاسپی کرتے ہیں تو یہاں بھی انڈسٹریز کے چار قسم بنتے ہیں یعنی کہ ownership کے لحاظ بھی مالکانہ حقوق کے لحاظ بھی انڈسٹریز کے چار قسم بنتے ہیں اور پہلی پہلا قسم جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے private sector industries دوسرا ہے public sector industries تیسرا ہے joint sector industries اور چوتھا ہے cooperative sector industries یعنی کہ ownership کے لحاظ سے ہم اگر انڈسٹریز کی قسمیں دیکھیں گے تو کتنے قسم بنتے ہیں ownership کے لحاظ سے بھی چار قسم بنتے ہیں پہلا قسم جو ہے اس کو ہم private sector industries بولتے ہیں دوسرے قسم کو ہم public sector industries بولتے ہیں تیسرے قسم کو ہم joint sector industries بولتے ہیں اور چوتھے قسم کو ہم cooperative sector industries بولتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ private sector industry کیا ہوتی ہے private sector industries are those which are owned and operated by individuals اور ایک گروپہ یعنی کہ private sector industry وہ industry ہوتی ہے جس کا مالک کوئی عام انسان ہو یعنی کہ کوئی ایک بندہ جس کا مالک ہو یا دو چار بندوں نے کوئی انڈسٹری کھولی ہے اس انڈسٹری کو ہم private sector industry بولتے ہیں یعنی کہ کسی private انسان کی انڈسٹری جو ہے اسے ہم private sector industry بولتے ہیں مثال کے طور پر آپ جیو کو لے لیجیے یہ جو جیو کمپنی ہے جو موبائل سیروس پروائیڈر ہے یہ کمپنی ایک شخص کی کمپنی ہے اس شخص کا نام ہے مکیش امبانی ایک آدمی کی یہ کمپنی ہے private آدمی کی کمپنی اس کی مرضی پر یہ کمپنی چلتی ہے ایسی انڈسٹری کو ہم private sector industry بولتے ہیں یعنی کہ جو کمپنی کسی ایک آدمی یا کسی دو چار آدمیوں کی کمپنی ہو ایسی کمپنی کو ہم private sector industry بولتے ہیں یا private sector company بولتے ہیں private sector industry کا مطلب ہے جس کا مالک کوئی private آدمی ہو اس کے بعد آتا ہے public sector industry public sector industry کا مطلب ہے جس کی مالک جس انڈسٹری کی مالک گورنمنٹ ہو public کا مطلب ہے گورنمنٹ public sector industry کا مالک public sector industry کا مالک جو ہوتا ہے اس کا مالک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گورنمنٹ یعنی کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی انڈسٹری کھولی ہے اس انڈسٹری کو ہم بولیں گے پبلک سیکٹر انڈسٹری یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی انڈسٹری ہے پبلک سیکٹر انڈسٹری کا مطلب ہے گورنمنٹ کی انڈسٹری اس کے مالکانہ حقوق گورنمنٹ کے پاس ہے پریویٹ سیکٹر انڈسٹری کا مطلب ہے کسی پریویٹ انسان کے پاس اس کے مالکانہ حقوق ہے کوئی پریویٹ انسان اس کا اونر ہے اونر کا مطلب ہے مالک پریویٹ سیکٹر کا مطلب ہے کہ پریویٹ انسان اس کا اونر ہے اور پبلک سیکٹر کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کی اونر ہے یعنی کہ اس کی فیٹری اس انڈسٹری کی اونر گورنمنٹ ہے ایسی انڈسٹری کو ہم پبلک سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں مثال کے طور پر ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ یہ انڈسٹری ہے ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ اس انڈسٹری کا مالک جو ہے اس انڈسٹری کا مالک گورنمنٹ ہے ایسی انڈسٹری کو ہم بولتے ہیں پبلک سیکٹر انڈسٹری یا انڈین ریلویز جو ہے ہندوستان میں جو یہ ریل چلتی ہے یہ ریل کے بنانے کا کام ہے ریل کے چلانے کا کام یہ اب ابھی تک یہ کام گورنمنٹ خود کر رہی ہے اس انڈسٹری کو بھی ہم بولیں گے یہ پبلک سیکٹر انڈسٹری ہے کیونکہ اس انڈسٹری کا مالک گورنمنٹ ہے یعنی کہ انڈین ریلویز جو ہے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے یہ بھی ایک کام کرتی ہے پائیسہ کماتی ہے اور اس انڈسٹری کے مالکانہ حقوق کس کے پاس ہے اس انڈسٹری کے ملکانہ حقوق گورنمنٹ کے پاس ہے اس لئے ہم اسے پبلک سیکٹر انڈسٹری کہیں گے یعنی کہ ہندوستان ایرونیٹکس لیمیٹیڈ یہ بھی ایک کمپنی ہے اسی طرح سے انڈین ریلویز یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اس کو بھی ہم پبلک سیکٹر انڈسٹری کہیں گے اور پریویٹ سیکٹر انڈسٹری جو ہے اس کے ملکانہ حقوق ایک پریویٹ آدمی کے پاس ہوتے ہیں یا دو چار پریویٹ آدمیوں کے پاس ہوتے ہیں اس کو اس انڈسٹری کو ہم پریویٹ انڈسٹری بولتے ہیں یعنی کہ یہ ہو گیا پریویٹ سیکٹر انڈسٹری اور پابلک سیکٹر انڈسٹری اب انڈسٹریز کا تیسرا قسم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز کچھ انڈسٹریز ہمارے ملک میں ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے مالکانہ حقوق گورنمنٹ کے پاس بھی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بھی ہے ایسی انڈسٹریز کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز بولتے ہیں یعنی کہ کوئی انڈسٹری ایسی ہوتی ہے جس کے مالک پچاس پرسنٹ مالکانہ حقوق اس کے گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور پچاس پرسنٹ اس کے مالکانہ حقوق کسی آدمی کے پاس ہوتے ہیں یا دو تین آدمیوں کے پاس ہوتے ہیں ایسی انڈسٹری کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری جیسے مارویتی ادیوگ لیمیٹیڈ یہ ایک جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری ہے یعنی اس کی مالک گورنمنٹ بھی ہے اور کچھ پریویٹ لوگ بھی ہے جوائنٹ کا مطلب ہے جو دو آدمی انہیں مل کر بنایا ہو اس میں دو آدمی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے یہ کوئی پریویٹ شخص بھی ہو سکتا ہے یا دو تین پریویٹ شخص بھی ہو سکتے ہیں ایسی انڈسٹری کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری بول سکتے ہیں یعنی اس کے مالک گورنمنٹ بھی ہو اور کوئی آدمی بھی ہو ایسی انڈسٹری کو ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں ہندوستان میں کچھ بینکز بھی ہے ایسی جن کے مالک جن کے مالکانہ حقوق آدھے گورنمنٹ کے پاس ہیں اور آدھے کچھ لوگوں کے پاس ہیں ایسی انڈسٹری کو بھی ہم جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں اور اس کے بعد انڈسٹریز کا آخری قسم جو بنتا ہے اسے ہم کوپریٹو سیکٹر انڈسٹریز بولتے ہیں کوپریٹو سیکٹر انڈسٹریز کیا ہوتی ہیں these are uned and operated by the producers or suppliers of raw materials workers are both کوپریٹو سیکٹر انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہوتی ہے جن کے اس انڈسٹری کا مالک جو ہوتا ہے وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس انڈسٹری کو سپلائے کرتے ہیں مال وہی لوگ اس انڈسٹری کے مالک بھی ہوتے ہیں ایسی انڈسٹری کو ہم کوپریٹو سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں یعنی کہ اس انڈسٹری کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بھئی کہ اس انڈسٹری کا مالک جو ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگ اس انڈسٹری کو مال سپلائے کرتے ہیں وہی لوگ اس کے مالک ہیں ایسی انڈسٹری کو ہم کوپریٹو سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں یعنی کہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کے سپلائے جو ہوتے ہیں جو ان کو مال سپلائے کرتے ہیں وہی لوگ اس کے مالک بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہی لوگ اس کو مال سپلائی کرتے ہیں مال سپلائی کرتے ہیں وہی لوگ اس کے مالک بھی ہیں ایسی انڈسٹری کو ہم کارپریٹو سیکٹر انڈسٹری بولتے ہیں مثال کے طور پر ایسی مثال جو ہے ہندوستان میں ایک انڈسٹری ہے اس کا نام ہے آنند ملک یونین لیمیٹڈ آنند ملک یونین لیمیٹڈ اور صدا ڈائری یہ دو انڈسٹریز ہیں آنند ملک اند ملک یونین لیمیٹڈ اس میں کچھ لوگ جو اس کو دودھ سپلائے کرتے ہیں اس انڈسٹری کو وہی لوگ اس کے مالک بھی ہیں یا صدہ ڈائری جو ہے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے یہ بھی ایک فیکٹری ہے اس انڈسٹری کو بھی جو لوگ اس کو دودھ سپلائے کرتے ہیں مال سپلائے کرتے ہیں وہی لوگ اس کے مالک بھی ہیں ایسی انڈسٹریز کو ہم کوپریٹو سیکٹر انڈسٹریز بولتے ہیں اب ہم نے آج کیا پڑھا اب ہم نے آج یہ پڑھا انڈسٹریز کے دو قسم ہم نے پڑھے ہیں انڈسٹریز کے پہلا قسم جو ہم نے کیا تھا پہلی کلاسپکیشن جو ہم نے کی تھی وہ ہم نے سائز کے بیسز پر کی تھی سائز کے بیسز پر انڈسٹریز کے دو قسم بنتے ہیں ایک بنتا ہے سومال سکیل انڈسٹری اور دوسرا بنتا ہے لارش سکیل انڈسٹری اور پھر ہم نے انڈسٹریز کے ایک اور کلاسپکیشن کی وہ کلاسپکیشن ہم نے اونرشپ کے بیسز پر کی یعنی کہ انڈسٹریز کا اونر کون ہے اس کے لحاظ سے بھی انڈسٹریز کو کلاسپائی کیا اس میں بنتے ہیں چار قسم ایک ہو گیا پریویٹ سیکٹر انڈسٹری پابلک سیکٹر انڈسٹری جوائنٹ سیکٹر انڈسٹری اور کال جو ہم نے کلاسپکیشن کی تھی کال ہم نے کلاسپکیشن کی تھی راو میٹیریل کے بیسز پر وہاں بھی چار قسم بنے تھے پہلا قسم جو تھا وہ تھا ایگرو بیسٹ انڈسٹری دوسرا تھا منرل بیسٹ انڈسٹری تیسرا تھا میرین بیسٹ انڈسٹری اور چوتھا تھا فارسٹ بیسٹ انڈسٹری مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ گور سے دیکھیں گے اور اس میں جو بھی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان پوائنٹس کو آپ اپنی کابی پر نوٹ کر کے لکھیں گے تاکہ اگزام میں اگر کوئی اس ریلیٹڈ سوال آ جائے تو آپ آسانی سے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں باقی وسلم